انڈیا نے بورے حال کرنے ہیں اسٹریلیا کے جتنا غصہ ہے نا زخمی شہر کا آپ کو پتہ ہے جب زخمی شہر دھارتا ہے تو مزا آجاتا ہے بھائی جنرل ورلڈ کب میں کونسیسی ٹیم لگ رہی ہے جو کہ انڈیا کو ٹکر دے سکتی ہے انڈیا کو حرا سکتی ہے ویس ٹیم کین بیٹ انڈیا ایڈنگ نو ون کین بیٹ ٹیم انڈیا جس طرح کا ان کا ٹیرر چل رہا ہے جس طرح کی ان کی بولنگ چل رہی ہے جس طرح کی بیٹنگ چل رہی ہے جس طرح کا ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے مطلب بولنگ بیٹنگ پرفارمنس سے نکل جائیں اب ان کی ایٹیٹیوڈ کے اوپر بات کریں جس طرح کی اگریشن سے وہ کھیلتے ہیں انڈیا کی پول میں سب سے پہلی بات ہے آسٹریلیا ہے بنگلہ دیش اور افغانستان ہے تو بنگلہ دیش اور جہاں تف رہی بات افغانستان کی تو انڈیا کو بیٹ کرنا مشکل بات ہے جس طرح کی انڈیا کی بیٹنگ لین ہے بولنگ لین ہے جس طرح ہارتک پانڈیا فارم میں ہے روحل شرمہ ہے ورات کولی ہے بھوم رہا ہے محمد سراج ہیں تو مجھے لیے لگتا کہ انڈیا کو کوئی بھی ٹیم ہرا سکتی ہے کوئی بھی نہیں ہے ایک دو ٹیم ہے ان کو انہوں نے پہلے ہی ہرا دیا ہوئے تو اس لیے انڈیا ہی بحث جا رہی ہے جس طرح کا مطلب ایک اپ ٹو دا مارک ان کا لیول ہو چکا ہے نا میرا نہیں خیال کہ کوئی بیٹ کر سکتا ہے کمپیٹ کی اگر آپ بات کریں گے اور اس لیہ کمپیٹ کر سکتا ہے ٹف ٹائم دے سکتا ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ کئی نہ کئی میچ کے اندر انہوں نے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب لگے گا کہ اس لیہ جو ہے وہ میچ کے اندر انہوں نے ہو سکتا ہے جیت جائے ٹھیک ہے لیکن آپ اگر کمپیریزن کی بات کریں گے کمپیٹ بیٹ کرنے کی بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آسٹریلیا نہیں مطلب کوئی بھی ٹیم ایسی ہے جو انڈیا کو بیٹ کر سکے تو بھی جون کو بہت بڑا مائچ ہونے جا رہا ہے انڈیا ورسیز آسٹریلیا کیا لگتا ہے کہ آسٹریلیا ویسے ہی مار مارے گئے یا انڈیا بدلا لے گا ورلڈ کپ کا میرے خیال میں آن در ڈے پتا چلے گا لیکن جس طرح کی پرفومنسٹ چل رہی یا نہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کوئی کچھ نہ کچھ ہونے والے ہاں آسٹریلیا ناک اوٹ کی بڑی ٹیم ہے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے پاس ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کی بالنگ اس طرح پرفوم نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے اب بالنگ پرفوم کر رہی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ دنیا کی نظر ہیں ان کی بالنگ کے اوپر ہیں ٹھیک ہے دو حکم کے یکے انڈیا کے پاس موجود ہے جو ابھی تک چلے نہیں آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے دونوں لیڈر نہیں چلے ایک بیٹنگ لیڈر ہے ایک ٹیم لیڈر ہے ٹھیک ہے دونوں نہیں چلے جس دن یہ چل گئے اور آپ کو ٹونٹی فور جون کو یہ چلتے نظر آئیں گے اس سے پہلے مطلب آپ بنگلہ دیش کے میچ میں بھی کہ اگر کہیں گے یہ چلیں گے نہیں چلیں گے ٹھیک ہے یہ اسٹریلیا کے ہلا بھی چلتے نظر آئیں گا اور آسٹریلیا خلاف جو پرفارمنس ہوگی انڈیا کی انڈیا ون سائیڈ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہت تف مقابلہ آسٹریلیا کو دے گا اور جیتے گا دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کا اپنے میش دیکھا ہوگا اور پچھز کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا تو یہ ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ جو تھی وہ پاکستان کی آگے ایک حساب کی فلوب گئی پاکستان کی بولرز نے کافی اچھا جو ہے وہ ان کو کم سکور پہ لگ رہا ہے سر وہ آپ کی بار ٹھیک ہے بٹ جو پیچھے سے کنسسٹنسی چلتی آرہی ہوتی ہے نا تو وہ بڑی میٹر کرتی ہے آپ پیچھے سے ان بیٹن آرہے ہیں اور آگے آپ نے بڑے میچز کھیلنے ہیں اب آخری سٹیجز پہ ہے ورلڈ کپ بلکل تو اس میں آپ کو جو آپ پیچھے سے موٹیویشن اور جو وننگ ایک سٹریک لے کے آرہے ہیں نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے اور آپ کا کونفیڈنس لیول زائری بات ہے بوسٹ ہوتا ہے تو میری پرسنلی اب انڈیا جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ جا رہی ہے اور مجھے بھی یہ لگتا ہے پرسنلی کہ انڈیا جو ہے وہ ورلڈ کپ ون کرے گا انشاءاللہ تو ورلڈ کپ میں کونسی سی ٹی میں جو انڈیا کو کمپیٹ کرے گی انڈیا دو ہزار تیس کے جو ورلڈ کپ ہے اپنے گھر میں ہارا تھا اسٹریلیا سے چوبی شون کو میچ انڈیا سے لیے گا کیا لگتا ہے کہ کچھ بڑا کانڈیزم کابل ہو گئی انڈیا پاکستان سے جیتے گا دیکھیں اس پہ میں چھوٹی سی مثال پھر انڈیا پاکستان کی طرف آنگا کہ اگر آپ ٹی ٹونڈی میں دیکھیں تو ایک بہت لمبی سٹریک چلتی آ رہی تھی انڈیا پاکستان سے جیت رہا تھا ٹھیک ہے تو دو ہزار آئی گیس اکیس میں اکیس میں ہم لوگ نے انڈیا کو دس وقتوں سے رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا نہیں کیا تھا تو کرکٹ ایک ایسی گیم ہے کہ آپ کو پچھلے میچز یا پچھلی سیریز یا پچھلے ورلڈ کپ اس کو اگر آپ دیکھ کے چلو گے تو آپ کبھی بھی مووو آن نہیں کر سکتے آپ کو پچھلا سارا کچھ بھولنا پڑتا ہے اور ایک نئے سرے سے آپ کو ایک کھیلنا پڑتا ہے تو آئی ہوپ کہ انڈیا جو ہے وہ اسی طرح ان کو ان کی ٹیم ان کو سٹرگل کروائے گی اور ہوپ سو کہ جیتے گی کیونکہ کرکٹ ایسی گیم ہے جو اچھا کھلے گا وہ جیتے گا ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم فیوریٹ ہے آپ کی فلا جو ورلڈ کپ جیتے گی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈیا فیوریٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہارے بھی نہ تو ان کی کرکٹ نظر آتی ہے ان کی فائٹ نظر آتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے مجھے انڈیا فیوریٹ ہے میری ٹیم کیونکہ انڈیا جو بھی کرے وہ سٹرگل کرتی ہے بے شک ان کے بیٹسمن اگر تھوڑے سے ویک کھیل گئے ہیں تو وہ بالنگ لائن اپ اتنا سٹرانگ آتا ہے کہ وہ اس چیز کو کور اپ کر لے لیکن جہاں تک رہی بات آسٹریلیا کی تو آپ نے دیکھا تھا جیسے پہلے بھی آہ پیٹ کمز نے چپ لگوا دی تھی پورا ڈیڑھ لاکھ کی کراؤڈ کو تو لیکن انڈیا نے اس چیز کو آہ بہت زیادہ دل پہ لیا ہے اور روہد شرمہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے کہ یار میں اس دفعہ آپ کو ٹروفی لیفٹ کر کے دکھاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ انڈیا جو اس دفعہ ٹروفی لیفٹ کرے گی آہ لیکن میرا دل پھر بھی آسٹریلیا کے ساتھ ہے مطلب کہ 50 50 لگ رہا ہے آپ کو انڈیا بھی جیسے نہیں مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا جیتے گی لیکن آہ وہ ٹرائ اگین ٹرائ اگین ٹیل سیکسیڈ انڈیا نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے اور اس نے کم بیک کیا انڈیا کی ٹیم نے اور انڈیا کی ٹیم ان بیٹے بل ہے اس کو بیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹاف کمپیٹیشن ہوگا اور میں ویسے آپ کو آسٹریلیا تو رہی ایک سائٹ پہ میں ذاتی طور پر اس ٹائم ان ٹیم انڈیا کے ساتھ ہوں مطلب کیا آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا موسیقی ہے بھیجے دیکھ رہا ہے دیکھنے جو میں دو ٹی میں دیکھ رہا ہوں اس ٹائم آ آ آسٹریلیا اور انڈیا کا ٹاک رہا ہو فی نیک اندر تاکہ جو ہے وہ پچھلا بدلا بھی لے سکے کوئی بھی نہیں مجھوڑ بس جس پہ امیت یس ہے ففٹی پرسند تھے چانس پہ جارہا سکتی پاکستان وہ بھی انڈیا کی بولنگ لین کے سامنے ان کی بیٹنگ ہماری ڈہر ہوگی ایک سو بیس بیس ایک اگر چوبیس ان کو انڈیا اور اسٹیلیا کا میجا کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا اسٹیلیا کے بدلہ لے گا ہے انڈیا نے برے حال کرنے ہیں اسٹیلیا کے کیونکہ اسٹیلیا نے ورلڈ کب میں ان کو ہرایا ہے انڈیا کو دس میل جیتے ہیں اتنی محنت سے روہد شرما کی کپتانی میں تو جتنا گھستا ہے نا زخمی شہر کا آپ کو پتہ ہی جب زخمی شہر دھارتا ہے تو مزا آ جاتا ہے تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں دو ٹیمیں تھی پاکستان تو بہر ہو گیا ہماری اپنی ٹیم دوسری ہمارے پڑوسی دیش انڈیا کو وراد کولی کی وجہ سے انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں انڈیا جیتے گی بھومرا کی آج جو بولی گا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں بھومرا تو بڑا سٹار ہے کیا کہہ سکتے ہیں بھومرا نے کر دیا آج سب کو گھومرا گھومرا کر دیا گھومرا کر دیا افغانستان کی بیٹنگ کو بھی گھومرا کر دیا چار اوپر میں صرف ساتھ سکور یار دیکھیں بڑے بڑے سٹار اس طرح ہی بڑے میچوں میں چلتے ہیں ساکھی دنیا کی ٹیمیں جو کہ ٹوپ ایڈ میں آئی ہیں انڈیا کی بیٹنگ کا تیاری کر کے آئی ہیں بولنگ کی تیاری کر کے آئے بیٹنگ کی تیاری کر کے آئے تھے اور بولنگ سامنے آ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں جس طرح کی انڈیا کی بولنگ چلی ہے آپ مجھے بتائیں اب تک کہ چار میچ ہوئے ہیں مطلب انڈیا نے کوئی میچ جو اپنی بیٹنگ کے دھم پہ جیتا ہو کوئی بھی نہیں آپ جسپرید بھومرا کو ایک سو بیس کا ٹارگٹ دیتے ہو کہتا ہے اوکے میں ڈیفینڈ کر دوں گا آپ نائنٹی سکس کا ٹارگٹ دیتے ہو کہتا ہے میں ڈیفینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے کوئی بھی ٹارگٹ دیا جاتا ہے جسپرید بھومرا اس طرح کا لیڈر بن چکا ہے وہ کہتا ہے میں ڈیفینڈ کر کے دکھاؤں گا اور ڈیفینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے انڈیا نے ابھی تک سینہ کنٹریز کو فیس نہیں کیا کیسے کنٹریز سامنے آئیں گی انڈیا تھوڑا سا ڈگمگائے گا تو نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ابھی تک دیکھیں جس طرح کی بڑی بڑی ٹیمیں آئیں یا فغانستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نارمل ٹیم تھی آج جس طرح نہیں لیکن پاکستان ایک روایتی حریف ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں پاکستان نے ان کو ایک سو بیس پہ آل اوٹ کیا تھا نا ٹھیک ہے ایک سو بیس کو آل اوٹ اور کرے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس پرید بھوم را ایک روایتی حریف والا پریشر نہیں ہوگا ان پر ٹھیک ہے تو میرے گیل میں کوئی بھی ٹیم آنے والی ہے تو انڈیا آؤٹ کلاس ہی کرے گا ان کو بلکل سر ہمیں ایک دفعہ پاکستان ہی کہتے تھے کہ انڈیا کے پاس باغتی ہوئے سپننرز ہیں ان کی بولنگ نہیں دیکھ لیا بھوم را نے ایک پوری ورلڈ میں مشہور تھا کہ پاکستان کا بالنگ لائن اپ جو ہے وان بیٹیبل ہے اور بہت اچھے پیسرز ہیں سیمرز ہیں یہ تو وہ میں پرسنلی خود بھی کرکٹ کیل چکوں تو مجھے میرا جو پوائنٹ آگیو نظر آتا ہے آپ کو صرف تیز بال کرنا is not the thing ٹھیک ہے آپ کے پاس ویریشن نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی تیز بالر ہو آپ کی کوئی ورث نہیں ہے کرکٹ میں آپ حریص روف کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے مثال نہیں دینی چاہیے کیونکہ میرا میری کنٹری اور پچھلے دنوں ایک سکینڈل بھی سامنے آیا تو لیکن بھوم را کیا ویریشن چک کریں کہ جس آور میں رزوان کو انہوں نے بیٹ کیا اس پہ ان کو لایا ہی آؤٹ کرنے کے لیے گیا تھا اور رزوان پہلے ہی بال پر اس کو سیپ کھیل رہے ہیں تو بھوم را ہے اس ویری نیکسٹ کلاس بولر تو اور وہ بڑا ایک اس چیز سے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے مائنڈ سے بہت سٹرونگ ہو کیا تھا اور ہر اوبر میں ایسے بول کتا ہے جس طرح وہ فرسٹو ور میں بول کر رہا ہے جس طرح فرسٹو ور کر رہا ہے تو بھوم را کا بھوم را کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور انڈیا کو کافی بیک اپ کرتا ہے وہ بھوم را نہ ہو تو میرا خیال ہے انڈیا کی جو لائن بالنگ لائن اپ ہے وہ سیونڈی تھرٹی رہ جاتی ہے بلکہ مین بالرہ ان کا تو بلکہ سے کافی فرق پڑتا ہے بلکہ سب کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ تف تھا ہر بیٹس مین اس پہ سٹرگل کر رہا تھا آپ دیکھیں گے نا اس کا ایک تو سوئنگ بہت زیادہ ہو رہا تھا دوسرا پیس اور دوسرا وہ ویریشن سے بول کر رہا تھا ہر بول ہارڈ لنگ پہ کر رہا تھا جتھر بیٹس مین سٹرگل کر رہا تھا بلکہ سے انڈیا دشمن ہے ہمارا ان کے پاس ٹروفی نہیں جانی جانی ہے یہ کہہ رہے ہیں انڈیا دشمن ہے ہمارا نہیں جانی دیکھیں جی وہ سپورٹ کرتے ہیں انگرکڑک وہ بھی کھیلنے آئے ہیں ٹیم کا حصہ ہے ان کی پرفارمنس اچھی ہے تو بنتی ہے اگر وہ جیتے ہیں تو ان کو بنتی ہے ٹروفی کہ وہ اپنا حق حاصل کریں فائنل میں ہی جا کے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ساتھ ہی دور لگانی چاہیے کسی کہا تو دیکھیں ہمیں ایک وقت میں کہتا تھا کہ انڈیا کے پاس بھاگتے ہوئے سپننرز ہیں آپ عمرہ کی بولنگ دیکھ لیں آپ ارشدیب سنگھ کی بولنگ دیکھ لیں کلدیب یادر دیکھ لیں ہاردک پانے دیکھ لیں پاکستان سے اچھی بولنگ نہیں ہوگی ان کی پاکستان جو ہے وہ ایک وقت میں بہت اچھی بولنگ کیا کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہے لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ مار کھا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ آپ مجھے کوئی بتا رہا تھا میرا ایک دوست جیسے بابا رازم ہے اس نے اپنے ایک دوست کے اپنے دوستوں کے سنتالیس ویزے لگوائے ہیں تو اگر ٹیم ایسے جلے گی تو یار یہ قوم ہرٹ ہوتی ہے ابھی ہارس راوف والا دیکھ لیں جو انسیڈنٹ ہو ہے وہ ہارس راوف نے آکے ٹویٹ بھی کیا تو اس کے اندر اس نے بتایا جی آپ میرے والدین اپنے اوپر آپ سیدھا اٹاک کر رہے ہیں والدین لوگ قوم کا دل ہرٹ ہوتا ہے بھائی ڈس ہٹن ہوتے ہیں لوگ آپ کے والدین سر کے سار مت تھے لیکن آپ کی پرفارمنس بھی تو نظر آنی چاہیے نا بھائی ٹھیک ہے آپ کے والدین کی تو نظر آ گئی ہے پرفارمنس لیکن آپ کی بھی تو پرفارمنس نظر آنی چاہیے نا مام کی دل بھی تو ٹوٹے جو میدے لگائی ہوتے وہ بھی خراب ہوتی ہیں وہ خراب ہوتی ہے اور چکنہ چور ہو جاتی ہے میں نے صرف پاکستان کا ایک میچ دیکھا ہے اور جو وہ یو ایس اے سے آرہا اس کے بعد میں نے پاکستان کا آتے دیکھا ہے گجر تیارے کے اوپر بیٹھتے ہوئے ہیں